ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر امید کرتی ہوں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے میں بھی بلکل اچھی ہوں اور آج ہے فرسٹ آف جون تو گرم اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے یہاں پر میں نے لاسٹ لاغ میں آپ ساتھ شیئر کیا تھا کہ کافی گرم ہو گیا ہے پر یہاں پر ویدر بہت ہی چینج ہوتا ہے ماننگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز دھوپ ہے اور شام کو آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ بادل گرزنے لگتے ہیں اور بارش ہوتی ہے تو آپ کے وہاں پر کس طرح کا ہے موسم بتائیے گا ضرور اور چلیے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ منٹ نا اوپر سے اس طرح سے کرلوں نہ لگا ہے اس طرح سے تو اس کو میں نے کٹ کر دیا اوپر سے اس اوپر سے کٹ کر پتہ دے گئے کہ تا بڑھا ہے اس کا تو اس کو اوپر سے کٹ کر دیں گے نا تو یہ پلین ہو جائیں گے ساری پتیاں تو یہ میں نے ساری نکال دیا ہیں یہاں پر ان کو واش کر کے ڈرائی کریں گے اور پھر بنائیں گے پودینہ پاؤٹر یہ کس تو ٹھیک ہے دیکھیں نیجیساں کرلونے شروع ہو گئی ہیں پتہ نہیں ان کا کیا ایشو رہتا ہے ویسے ٹھیک ہے ہلی ہے نیج سے چٹنی کے لئے بھی کتنا نکالو چلی پودینہ ڈالنے سے چٹنی نے کالی سے ہو جاتی ہے تو وہ پیٹر ہے کے سکھا کے ان کو ڈرائی کرلو کسی بھی چیز میں یوز کرلو پھر اور آج بھی دھوپ اچھی ہے یہ پودا ہے پتہ نہیں یہ تب بڑا ہو گیا یہ بینگ ان کب لگیں گے اس پر اس سے بہت چیٹیا ہو رہی تھی میں نے ابھی سابون کا پانے اس پر ڈالا ہے تو کافی ٹھیک ہو گئی ہے آج لنچ کے لئے میں بنا رہی ہوں ایک پہاڑی ریسپی جس کو چونسا یا چینسو بولتے ہیں اور اس کو کڑھائی میں بناتے ہیں ویسے تو لوہیکی پر مجھے ایک انوینینٹ لگتا ہے کوکر میں تو میں کوکر میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو سیم ریسپی کو کڑھائی میں فالو کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اس کوکر میں میں نے لیا ہے گھی ساتھ کے ساتھ میں نے کرلے بھی رکھے ہو ہیں جب تک یہ گھی گرم ہوتا ہے یہ ہمارا گھی اچھی کونٹیٹی میں اس میں جاتا ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں فرائے ہوں گے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال دیا ہے ہاف سپون اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا جکھیا جو کی اتراخن میں کافی پاپولر ہے اور ہر تڑکے میں ہم لوگ سے یوز کرتے ہیں میں جنرلی جو ٹرڈیشنل ریسپی ہے اسی میں ہی جکھیا کا یوز کرتی ہوں تو یہ جکھیا میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا چاپ کیا ہوا انین اس کو ہم بھون لیں گے اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ ڈالا ہے ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ ہی لیسن تو یہ میں نے کرش کر کے اس میں ڈالی ہے اگر آپ تیکھا کھاتے ہیں تو ہری مرچ کو بھی اسی میں ایک ساتھ کر لیں تو کافی اچھا فلیور آتا ہے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو وہ مرچی نہیں کھاتے تو میں اس طرح سے سلٹ کر کے یا پھر ہاف پیسٹ میں کٹ کر کے ڈالتی ہوں تو یہ ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے بھون جانے دیں گے اور یہاں پر پیاج کو ہم نے کلر نہیں چینج کرنا ہے اس کا جسٹ ایسے ہی رکھنا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اُرد کی ڈال بھی اس میں بھوننی ہے یہ جو میں ڈال رہی ہوں سپون سے تین کرچی بھر کے میں نے یہ ڈالی ہے تو یہ ہے اُرد ڈال یہ اُرد ڈال کو ہم پہلے رگڑ لیتے اچھے سے اس کے بعد اس کو بھونتے ہیں اور پھر اس کو گرائنڈ کرتے ہیں تو یہ پاودر ٹائپ کا ہو جاتا ہے کوٹس پاودر اس کو میں بنا کر رکھتی ہوں جب بھی چوسہ بنانا ہے تو بس اس کو یوز کر لیا اس طرح سے تو آدھا تو یہ بھونہ رہتا ہے آلڑی پہلے سے کچھ ہمیں اس کو گھی کے ساتھ یہاں پر بھوننا ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے ابھی یہ رو لگ رہا ہے اس کے بعد اس کو کافی دیر تک بھوننا ہوتا ہے گھی کے ساتھ جب تک کہ پورے گھر میں خوشبو سے آنے لگے گھی اور عورت دال کے بھوننے کی یہاں پہ تھوڑا سا میں نے نمک بھی ایٹ کر دیا ہے تاکہ جو پیاج میں موشیر رہے وہ بھی اس میں نکل جائے یہ دیکھیں آپ کلر کافی چینج ہو گیا ہے کچھ کچھ آپ کو براؤن بھی دیکھیں گی دال کا پورشن تو یہ اس طرح سے ہو جائے پھر آپ اس میں دو ٹومیٹو کا پیوری بنا کر ایٹ کر دیں یا چوک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی ہمیں اسے تھوڑے دل اور بھوننا ہے اس کے ساتھ اس میں بیسک مسالے جو ہمارے سبجی دال میں جاتے ہیں لال مرچ دھنیا اور حلدی یہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے تو میں نے ایک چمچ ڈالی ہے اس میں دھنیا پاودر ہاف سپون حلدی پاودر اور اسی طرح سے دیگی مرچ میں ڈالتی ہوں تو وہ میں نے ہاف سپون ڈالی ہے اب اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ اس کو بھوننا تھوڑا سا ایزی ہو جائے کیونکہ اب جب پانی اس میں جائے گا تو یہ کافی سٹکی سا ہو جاتا ہے تو بس تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو اور اس طرح سے بھونہ ہے اور اب اس میں لمس آنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو اب جب اس میں پانی بڑھائیں گے نا تو دھیرے دھیرے کر کے پانی بڑھائیں تاکہ اس کے لمس بھی نکلتے رہیں اور یہ پکتا بھی رہے تو اب اس کو تھوڑی دور تو میں اسی طرح سے بھون رہی ہوں اس کے بعد اس میں ایٹ کروں گی پانی تو یہاں پر جو ٹیمیٹو پیوری کا کنٹینر تھا اس کو بھی میں نے پورا اس میں کلین کر دیا ہے اس کے ساتھ اس میں پانی ایٹ کیا ہے تو جیسے میں نے تین بڑے کرچی بھر کے اس میں ڈال ڈالی ہے ڈال کا مطلب پاودر ڈالا ہے تو اس میں کم سے کم پانی ایک لیٹر کے آس پر جائے گا کیونکہ عورت کی دال پانی بہت سوک کرتی ہے تو کوکر اگر آپ کا چھوٹا ہے تو آپ کم پانی کے ساتھ پہلے اس کو پکا لیں بوائل کر لیں جو اس میں سیٹیا مروانی ہے اس کے بعد جب کوکر کھولتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ پانی بڑھا سکتے ہیں پھر اس میں گرم پانی پھر ایٹ کیجئے گا تو یہاں پر ایک کوکر میں جگہ ہے تو میں اس میں جتنا اس کے لمس ہٹتے ہیں ابھی ان کو ہٹانے کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا پانی اور بڑھاؤں گی تاکہ مجھے ایک بار میں ہی اس میں جتنا بھی رسہ چاہیے وہ مل جائے تو بس یہاں پہ میں نے اور پانی اس میں بڑھا دیا ہے اور ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ گاٹھے نہیں رہیں کیونکہ اگر گاٹھے رہیں گے تو وہ ویسے کی ویسے ہی پک جائیں گے اور پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس کا ٹیسٹ تو اس کو اکسار کر لیں گے نمک ٹیسٹ کر لیں گے تو پھر نمک یہاں پہ تھوڑا سا میں نے اور ایڈجس کیا ہے اور اس کو اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے گاٹھے ہٹاتے رہیں گے اور اس طرح سے چاہے تو آپ ایک بوائل اس کو دلا دیں تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا پانی کم لگ رہا تھا تو میں نے اور اس میں ایٹ کر دیا ہے بس اب یہ ٹائم ہے اس کو چاہے تو ایک بوائل آنے دیں یا پھر اس کے بعد آپ اس کو کوکر سے کور کر سکتے ہیں لیڈ سے تو بس یہ کوکر سے میں نے اس کو سیکٹر دیا ہے اور اب اس کو آنے دیں گے کم سے کم پان سے چھے وسل جب تک کوکر میں وسل آ رہے ہیں تب تک میں یہاں پہ دہی جمع لیتی ہوں تو یہ تھوڑا سا بچا ہوا کچھ دودھ تھا اور اس ڈپے میں لگ بھگ ایک لیٹر دہی میری آ جاتی ہے تو میں ایک ساتھ ہی جمع دیتی ہوں دو تیل دن کام آ جاتی ہے تھوڑا سا موسم ویسا ہو رہا ہے نا کہ دونوں ٹائم ہی دہی لیتے ہیں تو بس یہ تھوڑی سی دہی میں اس کو اوپر جامن کے لیے ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس طرح سے تھوڑا سا جھاگ بھی اس میں بن جاتا ہے اور جو دہی ہے وہ سارے مکشر میں اچھے سے گھل جاتی ہے تو بس اس کو فیٹ لوں گی اور آج کل میں دن میں ہی کرڈ میں کرڈ میں ہی دہی جمعاتی ہوں تو تین چار گھنٹے میں یہ بن جاتی جیسے ابھی لنچ کے ٹائم پہ رکھ رہی ہوں تو شام تک ہی ریڈی ہو جائے گی کافی اچھی میتھی دہی مل جاتی ہے تو یہاں پر اس میں ہمیں گرم نہیں کرنا پڑتا دو جو تھنڈا دودھ ہوتا ہے نا اسی کو میں اس میں use کرتی ہوں directly اس میں ڈال کے بس دہی مکس کر دیا اور اس کو لگا دیا پلک پہ لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو اگر آپ اسی میں چھوڑے رکھیں گے تو obviously دہی کھٹی ہو سکتی ہے بہت آپ ٹائم دیکھیں چار یا پانچ گھنٹے میں دہی بہت اچھی سیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو directly ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں بس تمہاری دہی بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں پر یہ میرے پیزر تریلے بن رہا اور یہ ہے چونسا اس میں چار پانچ سیٹھی لگوانے ہوتی ہیں تو ابھی دو آئی ہیں سکونہ لوہی کی گڑائی میں بناتے ہیں ویسے ٹرڈیشنیلی پر مجھے یہ ایزی میتھر لگتا ہے تو میں کوکر میں بنا لیتی ہوں کڑائی میں پھر کافی دیر کڑھانا پڑتے ہیں اس لئے ایک فرینڈ نے ریکویس کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں کہ میں پلین رائس کس طرح سے کھلے بنا دیوں کھلے یعنی کہ اس طرح سے پتیلی میں تو یہاں پر میں نے یہ دو کپ چاول لیے ہیں باسمتی رائس ہیں آج میں بھول گئی تھی بھگونا تو میں ڈریکلی بنا رہی ہوں اگر آپ بھگو کے رکھتے ہیں تو پانی تھوڑا بہت کم لگے گا باقی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اس چاول کو اچھے سے رگڑ کے ہم دھو لیں گے اور چاول ڈال کا جو بھی پانی ہوتا ہے اس کو آپ پلانٹس میں ڈالے تو میں الگ ڈبے میں اس کو رکھ لیتی ہوں فرسٹ والا سیکنڈ ٹائم تو اتنا نہیں ہوتا اس میں نیوٹریشن تو اس کو تو میں ایسی گرا دیتی ہوں تو یہ دو تین بار میں نے دھو دیا ہے چاول کو اچھی سے اب میں اس کو لے آئی ہوں گیس پر یہ چاول میں نے لے دینا یہاں پر اور اس میں پانی کا جو اندازہ رہے گا وہ میں بتا دیتی ہوں کب سے میں ویسے کبھی کر دی نہیں پچھے لے دکھا دیتی چاول کا دبل پانی دانا ہے اگر آپ کے چاول بھیگے ہیں پہلے سے تو تھوڑا سا پانی کم ہو سکتا ہے ابھی میں ایک چیز آپ کو دکھا دوں یہ ہماری فرنگر سے تو جب ہم دپ کریں گے تو پانی یہاں دادانا چاہیے کھولے میں آپ تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے پہ یہ کھولا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی اور ہم ڈال چکتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ یہ میں کھولے بنا رہی ہوں اور میں نے یہ بھیگوئی بھی نہیں تو اس میں میں یہ پانی ایکسٹرائٹ کر لیں پورا ایک کپ نہیں ہے آپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ کوکیاں بس اس کو بھل کی آج پر چھوڑ دیں بلکل تیز آج پر یہ دیکھیں پانچ منٹ میں یہ اس طرح سے بھائی لانے لگ گیا ہے ہم اس کو بھائی لانے دیں گے جب تک کہ ہم نے چھوڑ پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں اب اس کے باہر گرنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس میں میں اس طرح سے لگ دیں گے کھولا ستا چھوڑا یہ دیکھیں ہلکے آج پر پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد چاول اس طرح سے ہو جائیں گے آپ کو اوپر چاول کے پانی نہیں دیکھے گا پر جب آپ کھلائیں گے تو بوٹم پر آپ کے پانی رہے گا اس میں تو یہ اسٹیج ہے جب آپ کے چاول ایٹی پرسنٹ کوک ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پر اب ہم اس کو لیڈ سے کور کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ایسے بھی پکا سکتے ہیں بٹلٹ سے کور کرنا زیادہ ایسی رہتا ہے اس سے چاول کافی سوفٹ بنتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے اس کو دو منٹ کے لئے اور ہلکی آج پر چھوڑا تھا ابھی میں اس کو کھول رہی ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول میں نیچے پھر پانی ہے تو میں نے اس کو ہلایا دیا اس طرح سے پھر سے لٹ سے کور کر دیا آج دھیمی ہی ہے اور اب یہ دیکھیں آپ دو منٹ کے بعد ہی چاول ایک دم اچھے سے ابزوب ہو گئے کیونکہ اس میں سٹیم بھی ملی ہے اور جو پانی ہے وہ بھی سارا چاول نے ابزوب کر لیا ہے تو ابھی بھی آپ اس کو ہلا کر پھر کور کر کے چھوڑ دیں چاول اور بھی زیادہ کھلے کھلے ہو جائیں گے یہاں پر میں ڈال بھی اوپن کر لی ہے میں نے یعنی کی چوہسا یہ دیکھیں کتنا میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اور کتنا یہ تھک بنا ہے کافی تھک یہ بنتا ہے اس میں پانی ایکسٹر ڈالنے کی ہمیشہ ضرورت لگتی ہے ہرادہ نیا کا کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے گھر پا گھر گھی نہیں ہے اور ہرادہ نیا اس دن میں چوہسا نہیں بناتی ہوں کیونکہ یہ دونوں چیزیں چاہیے ہی چاہیے اس میں تو یہاں پر خوب سارا ہرادہ نیا اس میں کاٹ کر ڈال دیں گے کچھ تو اس ٹائم جب اس میں فرسٹ بوائل آ رہا ہے اور کچھ باد میں بھی اوپر سے آپ گانش کر سکتے ہیں تو یہ ہرادہ نیا ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بوائل کریں گے یہ دیکھیں چاہیے چاہیے کھلے 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 بنتے ہیں اس طرح سے چاہیے تو آپ چھلنے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے روزانہ میں نہیں رکھا جاتا ہے تو اس طرح سے اچھے بن جاتے ہیں چاہیے کھلے کھلے ہیں پس ان کو ایک بار ہلکا ہلال لیں ہلکے ہاتھوں سے تاکہ یہ نیچے کی چاہیے تو اب یہ گرمہ گرم جیسو ہم اس کے ساتھ سوک کریں گے اور یہ گھی میں ہی چھوکا جاتا ہے جیسے میں نے کوئی دکھایا اور لاس میں بھی اب تھوڑا سا اس میں اچھے سے گھی ڈال دیں تک یہ تیسٹر ہے اس کو تو یہ لگ گئی ہے ہماری پلیٹ اس میں کچھ بھی ایکسٹرا نہیں چاہیے بس اوپر سے ڈال دیجئے ایک چمچ گھی کا ایکسٹرا فلیور کے لیے ایک ہری میچ لے لیجئے اور اس کے ساتھ انجوائی کیجئے چیسو اور بھات کہتے ہیں ہمارے چاول کو تو بھات اور چیسو اور کافی سٹسفائنگ رہتا ہے یہ لنچ تو آپ بھی اگر ٹرائ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائ کریں اور میرے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کریں تو بس آج کا بلوگ یہی تک تھا میں ملتی ہوں آپ سے ایکسی اور نئی انٹرسٹنگ بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ڈانک یو ڈانکس فور ووچنگ